بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس ایپک فیبلز اینڈ وزڈم لیٹرچر میں ایک بہت ہی شاکار کہانی جس کا آپ سب لوگوں وہ بہت شدت سے انتظار تھا ایک ایسا ٹاپک جس کی بہت زیادہ فرمایش بھی کی جس کا بہت ویٹ کیا گیا وہ لیکچر لے کے آپ کے سامنے کہانی ہے فیبل یا کہانی ایپ تیل کہہ لیں یا ایک سٹوری کہہ لیں یہ رستم اور سوراب کی کہانی ہے جو شاہنامہ فردوسی میں فردوسی نے لکھی کہانی ایک میتھیکل سٹوری ہے جو ایرانیان میچ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بارے میں ہمیں ایک چیز بتاتا چلوں سٹوڈنٹس سپیشلی آپ کے لیے پڑھنے والوں کے لیے کہ اس کے آپ کو ایک سے زیادہ وریشن ملیں گے آپ ہو سکتا ہے کہ گوگل سے یا اے آئی سے یا بکس سے جب جب دیکھیں گے تو تھوڑا تھوڑا اس کو آپ کی آپ کو اس میں تھوڑی ڈیوییشن ملے گی لیکن کہانی کا جو کرکس ہے وہ تقیب انسیمنٹ اس کی جو ڈیٹیل ہے اس میں تھوڑا تھوڑا آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں بعضوں پر اشار زیادہ ملیں گے بعضوں پر اس کا ایک مارڈن ڈیسپشن ملے گا بعضوں پر آپ کو اس کا کچھ مختلف قسم کی ورہنگ ملیں گے لیکن کہانی میں نے بہت پڑھنے کے بعد دیکھنے کے بعد جو مجھے سمجھ میں آیا کہ کہانی اس کی کیونکہ سمپل ہے اور کہانی اس سیم ہے اور صرف ہمارے اس دور کی کلچر کی ایک ریفلیکشن ہے تو میں نے پھر اس کہانی کو سمپل رکھایا تھا کہ آپ پجرہ یہ جلدی سمجھ میں آجیں کہانی کچھ یوں ہے کہ رستم جو کہ ایک گریٹ وارئر ہے اور یہ ایک ایران سے تعلق ہے اس کا پرشن کی وارئر ہے اور یہ اس وقت ایک ایران کے بارڈر کے ساتھ اس وقت پیٹرولنگ کر رہا تھا ایران کے بارڈر کے ساتھ ہی گشت کر رہا تھا جنگ کے لیے یہ ایسی کی نیت سے نکلا تھا تو ہوا یہ کہ اسی گشت کے دوران یا جب وہ ابھی اپنی کسی مہم پہ نکلا تھا تو اس کا گھوڑا جو ہے وہ گم ہو گیا اس نے کہیں چھوڑا رات کے وقت تو گھوڑا گم ہو گیا گھوڑے کو رستم جو ہے وہ گھونٹا ہوا نکلا اب یہ یاد رکھئے گا گھوڑے کا ذکر آپ کو بار بار ان کہانیوں میں اس لیے بھی ملتا ہے کہ یہ رستم جو واریئر تھا وہ اور یہ شیولریک اور شیولریک آرڈر آپ نے لیٹرچر میں بھی پڑھا چاسر میں بھی پڑھا میڈیول لیٹرچر میں رینیسا لیٹرچر کے سٹارٹ میں بھی پڑھا ہر جگہ پہ گھوڑا جو ہے وہ ایک سواری اور ایک بہادری اور گیلپنگ اور ہارس رائیڈنگ واریئرز کی لائف کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے تو گھوڑا ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے گھوڑا جو تھا وہ انہوں نے چھوڑا رات کے وقت تو وہ گھوڑا کہیں دردر گم ہو گیا اس کو کافی ڈونڈتے رہے وہ اس کو ان کو نہیں ملا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو گھوڑا ڈونڈ دیں گے اور پھر ان کو وہاں رات کے وقت رہنے کی جو ہے اجازت دے دی آفر کی جو انہوں نے قبول کر لی رستم جب اپنے بیڈروم میں رات کے وقت ان کو کھانا پیش کیا گیا ان کے گھوڑے کو سرچ کرنے کے لیے لوگوں کو دڑایا گیا سب ان کے لیے ان کے شایان شان انتظامات کیے گئے جب وہ سونے کے لیے اپنے بیڈروم میں پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد جو پرنسس تیمینہ تھی اسی سلطنت بھی وہ ان کے پاس پہنچی اور وہ اس نے کہا کہ ان کی بہت زیادہ خیان ہے ان سے محبت کرتی ہے عشق میں مبتلا ہے اور ان کے ساتھ رات کو رکنا چاہتی ہے and she wanted to have a secret illicit relationship کہہ لیں یا ایک love relationship sex relationship with رستم تیمینہ نے یہ ریویل کیا that she is in love with him and wants to spend night with him رستم agrees and they had a night full of love and physical relation on the insistence of تیمینہ اب ہوا یہ ہے کہ تیمینہ نے یہ سب کچھ کیا پرنسس تیمینہ نے رستم جیسے وارئر کے ساتھ یہ relationship بنانے کی وجہ یہ تھی وہ چاہتی تھی کہ ان کا physical relationship اور اس کے نتیجے میں اگر بچہ پیدا ہو تو اس کے اندر وہی qualities ہوں جو کہ اس شیولرک آرڈر یا اس ان بہادروں جنگ جوہوں میں ہوتی تھی تو تیمینہ نے جب اسی حفائش کا اظہار کیا اور اسی کے لیے اس نے اس نے تعلق ان کے ساتھ قائم کیا رات گزرنے کے بعد جب صبح ہوئی تو رستم جو ہے وہ ابھی رات کے وقت یہ جب ان کا یہ relationship ختم ہوا رستم gives her a bracelet and tells her that if the child is a daughter she should fasten it in the girl's hair کہ اگر ہمارے اس relationship کے نتیجے میں اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا ایک bracelet دیتا ہوں جو آپ نے اس کے بالوں میں باندھنا ہے اور اگر لڑکا ہوا تو she should put the bracelet on his arm تو اس کے بازو پہ وہ باندھے گی اور اس طرح یہ رات گزر گی صبح ہوئی اور رستم جو ہے اس کے بڑا مل گیا وہ ایران کے لئے روانہ ہوئے اور اس طرح ان کا دورہ ختم ہوا وقت گزرتا ہے چلا گیا کافی سال گزر گئے اسی دوران ہوا یہ کہ ایک بیٹا پیدا ہوا تھا حمینہ کے ہاں جس کا نام سہراب رکھا گیا بہت سارے سال گزرے وہ بیٹا بڑا ہوتا چلا گیا بیٹا بڑا بھی ہوا لیکن اپنے ساتھ اپنے فادر کی کے لئے ان کی سرچ میں رہا گیا لیکن اپنے فادر کا اس کو سراغ نہ ملا کہ گوستو ایران ویدن آمی ہوا یہ کسی چکر میں وہ اپنی ایک اس نے فوج کشی کی ایران گیا جہاں اس کو یہ امید تھی وہ اپنے فادر سے مل سکے گا اور وہاں پر اس کی جنگ ہوئی جنگ کے دوران روستم اور سہراب ہم نے سامنے آئے لیکن ایک چیز بڑی کمال ہوئی ایران کن کہ جو جتنے بھی پرشین جنرلز تھے ان سب نے سہراب کی ایڈنٹیٹی روستم سے چھپائے رکھی کہ یہ کون ہے they fight several times ہوا یہ کہ جنگ ہوئی جنگ میں بہت پار یہ دونوں ایک لسے کے سامنے آئے جب یہ ایک لسے کے سامنے آتے تھے تو آپ کو پتا ہے تیروں تلواروں تلواروں کی جنگ تھی تو یہ جب آپ ایک لسے سے کے سامنے آتے تھے تو ایک لسے سے اس کا نام پوچھتے تھے تو when they meet سہراب asked روستم to reveal his identity which روستم refuses according to the rules of chivalry اب یہ ایک اپنی اس وقت شناخ چھپاتے تھے اس جنگ کے دوران اور صرف اپنی بہادری جو تھی اس کے جور دکھانے ہوتے تھے تو یہ دونوں ایک لسے کو اپنی آئیڈنٹیٹی چھپاتے رہے ایک لسے کو انہوں نے بتایا نہیں کہ یہ دونوں کون ہیں in the first fight the young سہراب throws روستم down ایک بار ایک fight ایسی بھی ہوئی جس میں روستم کو سہراب نہیں گرا لیا لیکن اس کو ایک بڑی عجیب ایک بڑی محبت اور بڑی compassion ایک رحم کی فیلنگ آئیس لیسے اس نے چھوڑ دیا ایک اور چانس دیا next combat میں یہ ہوا کہ روستم throws سہراب down اور دوسری باری یہ ہوا کہ جو روستم تھا اس نے سہراب کو گرا لیا fearing that the young warrior might stand up اور یہ ڈال تھا کہ یہ کھڑا ہوا تو دوبارہ سے اس پہ اٹیک کرے گا he immediately thrust his dagger into سہراب's side تو روستم نے سہراب کے خنجر جو ہے وہ مارا اس کو ختم کرنے کی لئے the dying سہراب says that his father روستم will avenge اور اس وقت پھر روستم نے سہراب سے کہا سہراب نے روستم سے کہا کہ میرے باپ کا نام روستم ہے میری ماں نے مجھے بتایا تھا اور میرے مرنے کا وہ عدلہ وہ تم سے ضرور لے گا even if he becomes a fish in the sea or becoming the night disappears in darkness تم جو کوئی بھی ہو اگر تم چاہے تو سمندر میں مچھلی بن کے بھی گم ہو جاؤ یا رات کے وقت کسی تاریخی میں بھی گم ہو جاؤ تو میری ماں کہتی تھی کہ تمہارے اگر میں موت آئی تمہیں تو تمہاری موت کا بدلہ تمہارا باپ ضرور لے گا this is how روستم learns the identity of his son اس وقت یہ ایک ایسا moment تھا ایک tragic moment تھا کہ جس وقت ان دونوں کو اپنی identity کا پتہ چلا روستم کو سوراب کی identity کا پتہ چلا سوراب کو روستم کی identity کا پتہ چلا لیکن یہ اس وقت یہ سب کچھ بہت دیر ہو چکی تھی روستم نے اپنے بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں سے ختم کر دیا تھا تو اس طرح سے یہ جو ایک کہانی ہے یہ بڑے tragic consequences کے ساتھ اور unknown actions کے ساتھ اپنی افتتام تک پہنچتی ہے یہ جیسے میں نے بتایا بڑی mythical story ہے اس کو بہت ساری جبوں پہ فلم آیا بھی گیا بنایا گیا لکھا گیا translate کیا گیا re-translate کیا گیا اس کی اپنی cultural mythical value ہے اگر ہم اس کی mythical اور اس کی cultural value پہ جائیں تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں اس کے themes کے analysis پہ جائیں اس story کے تو سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اس کا اس علاقے کا اور اس کلچر کا feudalism اور tribalism ایک ancient ایران کا جو structure تھا ancient ایران قدیم ایران جو تھا اس وقت kings ہوتے تھے اور princes and princesses اور جی تھی this story show places the feudalistic and tribalistic structures of ancient ایران rustom a powerful warrior and noble he was as a relationship with the princess اور اس relationship اور اس relationship سے بھی آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ دونوں طرف کی قبیلے اور ان کے جو نواب اور ان کی prince اور ان کے جو princesses تھے انہی کے level کا relationship تھا کتنا زیادہ feudalism کو اور tribalism کو اس میں ایک اہمیت دی جاتی تو اس دور میں وہ ان دونوں کے relationship سے بتا چلتی ہے it emphasizes the paternal lineage and inheritance significance of paternal recognition the story emphasizes the importance of paternal lineage یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو اولاد ہوتی ہے اس کی جو خصوصیات ہوتی ہیں اس کے بارے میں traditionally یہ concept ہے کہ اس کے اندر father کا جو حصہ ہے یہ father کی جو creates ہیں وزیادہ ہوتے ہیں روستم روستم's unawareness of his son's identity اور سورب 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 ریفل 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 کتنا ضروری تھا کہ بچے کو بیٹے کو یہ پتا چلے اس کا باپ کون تھا تاکہ اس کے اندر جو قوالٹیز ہیں اس کو ریفل نائز کر سکتے تیسرے بڑا جو ہم تیم اس میں انیلائز کر سکتے ہیں مارشل کلچر تھا بریوری مارشل جو پروس تھی اس کا کی فیگرز تھی کی فیچر تھی اور آئیڈیال تھی لائیلٹی سٹرنگ تو یہ انشنٹ پرشن لیٹرچر کا بھی حصہ ہے کہ ڈیسٹنی اور ڈیتھ جو ہے وہ ہر حال میں آئے گی ہر ایک کو آئے گی جس کا موت مقرر ہے وہ وہیں کے ختم ہوگا اور یہ انشنٹ نہ صرف کلچر میں موجود تھا بلکہ لیٹرچر میں موجود تھا ان دونوں کے درمیان جو رڑائی تھی وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے واضح کرتی ہے کہ یہ جو انیویٹی بلٹی آف ڈیتھ ہے وہ بھی اس کلچر اور اس لیٹرچر کا لازمی حصہ ہے اگر ہم اس کے اسٹوریکل کونٹیکس کی طرف جائیں تو یہ انشنٹ ایرانی جو ایمپائر ان کی ایکسپینشن ان کی کانفلیٹس ہوا ایک آپس کی جنرین تو ہوتی تھی لیکن جب باہر سے کوئی حملہ آور ہوتا تھا تو یہ سب لوگ مل جاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ سیمبل آف سٹرنٹ سٹرگل بیٹوین ایکسپیرینس ان یوت ایک سیمبالک ہے سٹرگل کسیز کی ایکسپیرینس اور یوت کی گستم اور سہراب کی وزڈم اور پیشن ایک طرف عمر سیدھا گستم جس کے اندر وزڈم ہے اور دوسری طرف سہراب ہے ینگ جس کے اندر پیشن ہے وقت کیسے کروٹ لیتا ہے وقت کیسے اپنا راستہ بناتا ہے ایک وقت وہ تھا جب وہ باپ ریلیشنشپ تھا ایک پرنسس کے ساتھ اور پھر وقت ایک ایسا آتا ہے کہ ایک جنریشن کو دوسری جنریشن ریلیشن ریپنیز کرتی ہے لیٹری سگنیفیکنس اپنی جگہ پہ ہے فردوسی ایک لیٹری سگنیفیکنس اپنی جگہ پہ سٹوری جو فردوسی جو رائٹر بلکاسم فردوسی ان کی سٹوری ٹیلنگ کی ماسٹری کو ظاہر کرتی ایکسپلورنگ کاملکس تیمز کتنے کمال انداز میں وہ کاملکس تیمز کو پریزنٹ کرتے ہیں اور ایموشن جو ایموشن نیریٹیو ریڈرز سننٹریز سننٹریز تک ریڈرز کو جو کپٹیویٹ کیا رکھا ان کے نیریٹیو ان کے ایموشن اور وہ ایموشن جو شاہنا مافردوسی میں اتنے کمال کیسے ڈپکٹ کیے گئے کنکلویڈ میں دیکھتے ہیں ایموشن 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 اور کرداروں کے بارے میں اس طور کے کلچر کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے کوشش کی میں نے اس کو سیمپل بنانے کی جیسے میں نے بتایا بہت سے ورژن سب ورژن دیکھئے گا سارے ورژن پڑھئے گا کہانی پہ فوکس کی گئے گا بار بار پوچھا جا رہا ہے اس کے کیسے بنیں گے کے لیے آپ اس کا ایک شورٹ سی سمری پلس آپ اس کے جو تیمز ہیں یا اس کا جو اس کو ذہن میں رکھئے گا ہمیشہ اس لیول کے جو question اس میں بنیں گے وہ آپ کے بنیں گے اس کے تیمز کے اور اس کی story کے اوپر بیس even then اگر کوئی چیز سمجھ میں آتی تو رکھا ڈالی دو ڈالیا 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 موسیقی